السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ گرمیوں میں سولر کولر جو چلاتے ہیں اس کو سولر پہ آپ کیسے چلا سکتے ہیں یا بیٹری کے ساتھ آپ کو کیسے چلا سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو جو ہے پوری رات کے لیے چلانا چاہتے ہیں تو ہم اس ویڈیو کو آپ تفصیل سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے چلیے شروع کرتے ہیں دیفنیٹلی اس کا نام ہے سولر کولر تو وہ دیفنیٹلی سولر کولر سولر پینلز کے لیے ہی ڈیزائن ہوا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سولر پینل نہیں ہے تب بھی آپ سولر کولر جو ہے وہ بیٹری پر چلا سکتے ہیں کیونکہ سولر کولر جو ہے وہ ٹویل وولٹس پر اپریٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک سولر کولر ہے یہ اس کی سپلائی ہے پلس اور مائنس اس کو آپ نے دینے ہیں ٹویل وولٹس اب دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کے ساتھ بیٹری لگائیں گے اگر یہ مائنس ہے تو فورجمپل یہ مائنس یہاں آ جائے گا یہ بلس ہے تو یہ یہاں آ جائے گا تو اگر آپ اس کولر کو اس بیٹری کے ساتھ ڈائیکٹلی اگر کنیکٹ کر دیں تو دیفنیٹلی یہ کولر آن ہو جائے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سولر کولر اس کو فری آف کاسٹ لنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بیٹری آپ کو چارج بھی تو کرنی پڑے گی دیفنیٹلی جب یہ کولر چلے گا یہ بیٹری سنک ہو جائے گی یعنی بیٹری ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے تو پھر آپ کو بیٹری چارج کرنی ہے تو آپ اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کو وابڈا سے چارج کریں یا اس کو آپ سولر سے چارج کریں اب نائٹ میں تو آپ کو بس سولر کی آپشن موجود نہیں ہے تو نائٹ میں تو آپ اس کو وابڈا سے چارج کریں گے اگر آپ کے پاس بیٹری چھوٹی ہے اور کولر آپ کے پاس بڑا ہے یا فور جمپل بیٹری چھوٹی ہے کولر جو ہے وہ اس کو دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے چلاتا ہے اس کے بعد کولر بند ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے رات کے دو بجے تین مجھے اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک واپڈا کا اپشن بھی ہونا چاہیے یعنی کہ آپ ایک بیٹری چارجر کا استعمال کریں گے یہ بیٹری چارجر کیا کرے گا اس کی جو انپٹ ہے وہ واپڈا ہے یعنی ایک لائن اور ایک نیوٹرل یہ واپڈا سے انپٹ لے گا اور اس کی جو آوٹپٹ ہے وہ ٹویل وولٹس ہے یعنی فورٹین وولٹس پہ چارج کر رہا ہوتا ہے لیکن میں ٹویلو لگ دیتا ہوں یہاں پر تو اس کی ایک جو ہے وہ مائنس ہے اور ایک پلس ہے مائنس یہاں کنیک کر دیں گے اور پلس جو ہے وہ یہاں کنیک کر دیں گے تو اب کیا ہوگا اب اس سینریو میں اگر کولر جو ہے وہ اتنا چل گیا ہے کہ بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے تو آپ اس کو آن کر دیں گے یہاں سے اور بیٹری جو ہے وہ چارج ہونے لگ جائے گی رائٹ اب فور ایمپل آپ کہتے ہیں نہیں اگر میں اس کو وابڈا سے چارج کرتا ہوں تو میرا بل زیادہ آئے گا اب آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں میں سولر سے اس کو چارج کرتا ہوں میں مجھے وابڈا استعمال نہیں کرنی میں چاہتا ہوں کہ یہ کولر جو ہے یہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ وابڈا سے بلکل مجھے کچھ بھی نہ لینا پڑے میرا بل بلکل زیرو آئے میں اس کو ٹوٹلی سولر پر چلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہائی سولر کولر یہ ہائی ٹویل وولٹس کا کولر ٹویل وولٹس کا کولر کہہ لیں یا سولر کولر کہہ لیں بات تو ایک ہی ہے کیونکہ ٹویل وولٹ اور سولر ایک ہی مضالب ہے کیونکہ سولر کولر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹویل وولٹس تو آپ یہاں پہ دیکھیں اس سینریو کے اندر وابڈا آپ کی یوز ہو رہی ہے لیکن اگر آپ وابڈا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طرح آپ اس سسٹم کو یوز نہ کریں بلکہ سولر پینل جو ہے اس کو استعمال کریں اب سوال ہی پیدا ہوتا کہ کون سا سولر پینل تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ سولر کولر جو ہے اگر آپ کا ٹویل وولٹ پر دیفنیٹلی چلتا ہے تو وہ اگر آپ کو چوبیس گھنٹے چلانا ہے تو پھر تو ایک ایک سو سی وارٹ کا ایک پینل آپ استعمال نہیں کریں گے ایک سو سی وارٹ کا جو پینل ہوتا ہے اگر آپ ایک سولر پینل یوز کر رہے ہیں جو کہ ون ایٹی وارٹس کا ہے اگر یہ یوز کرتے ہیں اور اس کی ڈیفنیٹلی دو پوائنٹس ہیں ایک اس کا ٹرمینل جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اور اس کا ایک ٹرمینل ہے نیگٹیو ون ایٹی وارٹس کا یا ون فیفٹی وارٹس کا جو پینل ہوتا ہے وہ عام طور پر آپ کو بیس وولٹ کے آس پاس وولٹیج دیتا ہے اور کرنٹ جو ہے اس کا سیون ایمپیر کے آس پاس ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے تو اگر آپ اس یہ سولر پینل کی بات ہو رہی ہے یہ سولر پینل آپ نے ون فیفٹی وان اٹی وارٹس کا لے لیا اور اس کے سیون ایمپیر آپ کو مل رہے ہیں ٹوئنٹی وولٹس مل رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے کیا ڈریکٹلی سو سولر کولر جو ہے اس کے ساتھ کنیک کر دیں گے بلکل آپ کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے بعد کولر ہے اس کا ایک پلاس اور ایک مائنس اس کو ٹوئل وولٹس چاہیے چلنے کے لیے تو آپ اس کو یہاں دے سکتے ہیں لیکن دیکھیں پرولم کیا ہے یہ ٹوئنٹی آپ کو دے رہا ہے سولر پینل اور کولر کو چاہیے ٹوئل وولٹس تو یہاں پر کولر کی جو وائنڈنگ ہے وہ خراب ہونے کا خرچہ ہے آلدھو کہ کولر کی جو وائنڈنگ ہوتی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ ٹوئنٹی وولٹس کو برداشت کر لیتی ہے لیکن سم ٹائمز نہیں بھی کر پاتی تو ہم نے اس ویڈیو میں یہ سیکھنا ہے کہ what is the correct way to do this مطبعہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تو کیا ہم ڈریکٹلی کو کنیک کر دیں یا ہم کوئی اور میکنیزم یوز کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک چارج کنٹرولر کا استعمال کریں گے اگر آپ کے بعد 150 یا 180 وٹ کا ایک ہی پینل ہے تو پھر آپ پی ڈیوی ایم چارج کنٹرولر کا یوز کریں گے پی ڈیوی ایم چارج کنٹرولر کے ساتھ آپ نے اس پینل کو کنیک کر دینا ہے ڈریکٹلی کولر کو اسے نہیں چلانا یہاں پہ سولر کی اپشن ہوگی یہاں پہ بیچ میں بیٹری کی اپشن ہوگی اور یہاں پہ لوڈ کی اپشن ہوگی تو سولر کی اپشن کے ساتھ یہ مائنس ہے یہاں میں مائنس لکھ یہاں پلس مائنس ہے یہاں آگیا آپ کا مائنس اور یہ پلس جو ہے آپ کا یہاں آگیا تو آپ نے پہلے کیا کیا سولر پینل کو چارج کنٹرولر کے سولر والے اپشن پہ کنیک کر دیا لیکن یاد رہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو پہلے آپ نے یہ connection نہیں کرنا یہی ایک بہت بڑی mistake ہے کہ سب سے پہلے جب ہم PWM charge controller لے کر آتے ہیں تو solar panel کو ہم پہلے connect کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ PWM charge controller جو ہے وہ burn ہو جاتا ہے کبھی کبار کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر اس میں problems آنے لگ جاتے ہیں اور یہ abnormal behave کرنے لگ جاتا ہے پھر بہت سے لوگ یہ question پوچھتے ہیں کہ ہم نے solar panels کے لگایا ہے لیکن charge controller جو ہے وہ battery سے charge نہیں کر رہا ہے یا ہمارا load سے run نہیں کر رہا ہے کیونکہ charge controller جو ہے وہ proper کام نہیں کر رہا ہے بلکہ abnormal ہو چکا ہے وہ کیوں ہوا ہے کیونکہ آپ نے پہلے solar connect کر دیا تھا تو پہلا connection آپ نے solar کا نہیں کرنا practically آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے battery connect کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے battery یہ 12 volts کی battery ہے یہاں پہ ہے plus اور یہاں پہ ہے minus تو یہ battery کا plus آپ نے یہاں جوڑ دینا ہے اور battery کا minus آپ نے یہاں جوڑ دینا یہ battery آپ نے پہلے connecting کر دینا ہے جب battery آپ نے پہلے connect کرنی ہے اس کے بعد solar connection कرنا ہے تو پہلے آپ نے یہ minus connect کردینا ہے ایسے اور بعد میں آپ نے ایسے plus connect کردینا ہے تو پہلے battery connect کی number 1 میں یہاں لکھ ہوں number 1 اس کے بعد آپ نے number 2 اس کے بعد یہ connection کیا اس کے بعد Pikachu 3 3000 یعنی first connection second connection third connection third connection یہ ہے یعنی cooler کونسا کولر ٹویل وولٹس کا کولر یعنی سولر کولر سولر کولر یہ ہے تو اب آپ نے اس کا لوڈ پہلے مائنس ایسے کنیک کر دینا ہے اور پھر پلس ایسے کنیک کر دینا ہے تو یہ ہے طریقہ ٹویل وولٹس کا کولر یعنی سولر کولر کو آپریٹ کرنے کا پروپر طریقہ یہ ہے اب سوال یہ آپ کے ذہن میں ہے گا کہ پی ڈبیوم چارج کنٹرولر کتنے ایمپیر کا یوز کیا جائے تو وہ آپ نے یوز کرنا ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کے بعد ایک پینل ایمپیر کریں یا تھرٹی ایمپیر کریں ان میں سے کوئی ایک کریں لیکن ٹین ایمپیر کا آپ نے یوز نہیں کرنا یہ میری ریکمینڈیشن ہے اس کے بعد آپ کا سوال ہوگا کہ بیٹری کون سے یوز کریں یعنی ایک پینل جو ہے وہ میکسیمم کتنی بڑی بیٹری چارج کر سکتا یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو عام طربے کی جاتی ہے اور یہی پروبلم ہے جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتی دیکھیں بیٹری بڑی لگائی ہوتی ہے پینل چھوٹا سا ایک لگایا ہوتا ہے کمنٹس میں یہی بات پوچھی جاتی ہے کہ بیٹری ہمارے پاس 180 AH کی ہے پینل ہمارے پاس 150 وات کا ہے تو بیٹری چارج نہیں ہو رہی تو بیٹری کیسے چارج ہوگی کیونکہ بیٹری جو ہے وہ بڑی ہے پینل صرف ایک ہے اگر 180 وات کی آپ کو اگر بیٹری چارج کرنی ہو تو کم سے کم آپ کو تین سے چار پینل چاہیے ہوتے ہیں تو تین سے چار پینل آپ نے یوز نہیں کیا آپ نے صرف ایک پینل یوز کیا تو ایک پینل سے بڑی بیٹری چارج نہیں ہوگی تو آپ نے کتنے AH کی بیٹری میکسیمم یہاں لگانی ہے تو وہ میں یہاں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو آپ 20AH سے لے کر 50AH کے درمیان میں کوئی بھی بیٹری یوز کر سکتے ہیں 35AH کی بیٹری بھی مارکیٹ میں آتی ہے 20 کی بھی آتی ہے 50 کی بھی آتی ہے 20AH سے لے کر 50AH کے درمیان میں اگر آپ کے باس صرف ایک پینل ہے تو آپ نے بیٹری اس سے بڑی یوز نہیں کرنی ٹھیک ہے جی اس کے بعد 30 30A کا جو ہے وہ چارج کنٹرولر یوز کر رہے ہیں وہ چارج کنٹرولر کون سے یوز کرنا ہے جس کا آپ بٹنز ہو بٹن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بیٹری کے جو ہے وہ وولٹیج جو ہے سیٹ کر سکیں کہ یہ بیٹری جو ہے میکسیمم کتنی چارج ہو ٹھیک ہے یہ لوڈ کب کٹ آف کرے یہ سارے فیچرز تب بھی اس میں ملیں گے جب یہ بٹنز اس میں آپشن ہوگی اور اگر آپ نے ایسا چارج کنٹرولر جو سستا سا پرچیس کر لیا جس میں بٹنز نہ ہوئے تو پھر چارج کنٹرولر میں بھی پرولم آئے گی اور بیٹری جو ہے وہ بھی اوور چارج ہو سکتی ہے اور لوڈ اگر کٹ آف نہ ہوا تو بیٹری سنکھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ سارے پرابلنز ہیں اس کو آپ نے انڈرسٹرینڈ کرنا ہے یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی ہے تاکہ آپ کو سولر روم کولر جو ہے وہ استعمال کرنا آجائے اور اب آپ کے ذہن میں اب میں ایک اگلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ کیا اس بیٹری کے اوپر یہ کولر جو ہے پوری رات چل سکتا ہے اس کا آنسا دین لگوں نہیں بلکل نہیں چل سکتا پوری رات نہیں چل سکتا کیونکہ یہ صرف ایک پینل ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سولر کولر جو ہے پوری رات کیسے چلانا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتانی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بیٹری کتنا اگر آپ نے 50A کی بیٹری کی یوز کرتے ہیں فور جمپل بیٹری کی کیپیسٹی ہے 50A تو یہ آپ کو 50A کی بیٹری اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ 50A اگر فل چارج ہو جائے شام کو مغرب تک جیسے اگر یہ فل چارج ہو جاتی ہے تو آپ کو شام کو مغرب کے بعد کتنا بیک اپ مل جائے گا دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے تو وہ ہم نے بیک اپ ٹائم جو ہے وہ کلکلیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے 14 ملٹیپلائے بائے 50A یہ 14 کیا ہے وولٹس ان دونوں کو آپ نے ملٹیپلائے کرتے ہیں کیونکہ بیٹری 14 وولٹس پہ جب فل چارج ہوتی ہے تو اس کے وولٹیج 14 ہوتے ہیں یا ساڑھے تیرہ ہوتے ہیں یا تو تیرہ سے چودہ کے درمیان میں یہاں کوئی ویلیو ڈال نہیں ہے آپ نے یہاں 50 ڈال نہیں ہے کیونکہ 50A کی بیٹری ہے ڈیوائیڈ بائی لوڈ اب سولر کولر عام طور پہ پہ کتنے وارٹیج کا آتا ہے ٹھیک ہے تو سمجھیں کہ 80 وارٹس سے لے کر جو ہے وہ 120 وارٹس یا آپ کہہ لیں کچھ بڑے کولر بھی ہوں گے تو 160 وارٹس لے لیں اس کے درمیان میں ہی کوئی نہ کوئی اس کی ویلیو ہوتی ہے ایک ایسا کولر بھی میں نے یوز کیا اس کے 3.3 ایمپیر آتے تھے 12 وولڈ پر تو وہ تقریباً اس سے بھی کم لے رہا تھا یعنی کہ 80 وارٹس سے بھی کم لے رہا تھا لیکن اگر آپ کیا کولر جو ہے وہ for example 6 ایمپیر لیتا ہے تو وہ سمجھیں کہ 72 وارٹس کا ہے تو اگر وہ 6 ایمپیر لے رہا ہے تو آپ نے اس کو 12 سے ملیپلائے کر دینا ہے تو آپ کے پاس 72 آ جائے گا تو آپ نے یہ 72 سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس کا جو بھی آنسر آئے گا اس نمبر کا جو بھی آنسر آئے گا یہ بسکلی آورز نکل آئیں گے یہ number of آورز نکل آئیں گے ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے سمپل فارمولا آپ کو بتایا ہے 14 وارٹس پر بیٹری فل چارج ہوتی ہے یا 13 پر چارج ہوتی ہے تو میں نے 14 لے لیا ہے ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے ڈیوائیڈ بائی لوڈ لوڈ کتنے وارٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے وارٹس چیک کرنا ہے یا سٹیکر دیکھنا ہے کتنے وارٹس کا ہے اس وارٹس کو یہ نیوہ یہاں سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے 14 ڈیوائیڈ بائی وارٹس تو آپ کے بعد نمبر آف آورز نکلیں گے یعنی کتنے گھنٹے یہ چلے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے obviously یہ جو ویلیو آ رہی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ویلیو آ جائے گی 175 ڈیوائیڈ بائی 18 اگر فرس کورے یہ 17 ہوتا تو یہ تقریباً 10 آتا لیکن یہ نمبر یہاں بڑا ہے تو یہ نمبر کم آئے گا یعنی کہ یہ تقریباً 8 سے 9 کے درمیان میں کہیں ویلیو آتی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 8 گھنٹے کیونکہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے تھیوریٹیکل ویلیو ہے لیکن اس میں سے آپ 25 فیصد مائنس کر دیں تاکہ آپ کے بعد ایکچوال ویلیو آ جائے تو اگر اس کا آنسر فرس امپل 9 آتا ہے تو آپ اس میں سے 2 پھر بھی مائنس کر دیں یعنی کہ آپ لم سم 9 کو 7 سمجھیں یعنی 7 گھنٹے آپ کو یہ بیٹری دے سکتی ہے یعنی مغرب کا ٹائم اگر 7 بجے مغرب ہوتی ہے تو 7 آگے گھنٹے اگر آپ چلا سکتے ہیں اس کو آگے یعنی کہ تقریباً رات کے ایک دو بے تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پرٹیکلولی صرف اتنا بتایا کہ اگر آپ کے بعد پینل ایک ہو ایک پینل ہو تو اس کو پر جو ہے وہ کولر جو ہے وہ صرف ایک چلایا جا سکتا ہے اور کتنے گھنٹے چلایا جا سکتا اگر بیٹری یہ ہو یہ تو ہماری یہ کیلکولیشن ہوگی لیکن اگلی جو ویڈیو آئے گی اس ویڈیو کے اندر جو میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم نے یہ کولر جو ہے وہ 24 گھنٹے چلانا ہے 24 گھنٹے اگر چلانا ہو تو ہمیں بیٹری کون سی لگانی ہے اور پینل کتنے لگانے ہیں تو نیکس ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے اللہ حافظ